نمسکار کسان بھائیوں آپ کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل دیواکر رو میں کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے کہ سلفر کس طرح سے ہماری پسنوں پر کار کرتا ہے اور سلفر ہمیں ہماری پسنوں کے لئے کیوں آباسک ہے اگر سلفر کو کسان بھائیوں آل ان ون خات کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ کسان بھائیوں یہ ایزا فنگی سائیڈ، ایزا انسیکٹیو سائیڈ، ایزا گروت پرموٹر اور ایزا پی جی آر چار پرکار سے کار کرتا ہے یہ کہنا بلکن گلت نہیں ہوگا کیونکہ کسان بھائیوں کی سلفر ایک اس کے فائدے انیک تو کیونکہ کسان بھائیوں آج بیڈیو میں یہی پوری جانکاری ہے سلفر کے بارے میں کہ ہمیں اس کو کتنی ماترہ میں ڈالنا چاہیے اس کا اپیوگ ہمیں کب کرنا چاہیے کن کن فصلوں میں کرنا چاہیے تو پوری جانکاری ہے کیونکہ کسان بھائیوں تو آپ بیڈیو میں ان تک جرور بن رہے تب ہی آپ کے سمجھ میں آئے گا پوری جانکاری اور یا جی آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جروع کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے سب سے پہلے جانتے ہیں کیسان بھائیوں سلفر کتنے پرکار کے ہوتے ہیں جو کیسان بھائیوں سلفر تین پرکار کے ہوتے ہیں جس میں پہلا جو ہمارا ہوتا ہو دانے دال فارم میں ہوتا ہے جو کی سلفر بینٹے نائٹ کر کے آتا ہے اور دوسرا جو ہے کیسان بھائیوں پاورڈر فارم میں آتا ہے جس میں سلفر نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے اور تیسرا فارم جو ہے ہمارا کیسان بھائیوں وہ پی جی آ ہے جو کی لیکوٹ فارم میں آتا ہے تو کیسان بھائیوں سلفر تینوں پرکار سے آتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کیسان بھائیوں کو سلفر ہمارے پودھوں یا ہماری فسل پر کس پرکار سے کار کرتا ہے تو دیکھئے کسان بھائیوں جب آپ سالفر کو خات کے روپ میں ڈالتے ہیں یا پھر اسپری کرتے ہیں تو اس کا ریجلٹ کسان بھائیوں یدی آپ اسپری کرتے ہیں تو تین سے چار دن کے ہی اندر سمجھ میں آ جاتا ہے اور یدی آپ خات کے روپ میں دیتے ہیں تو اس کا ریجلٹ آپ کو چھے سے سات دن میں سمجھ میں آتا ہے کسان بھائیوں سالفر چار طریقے سے کام کرتا ہے پہلا کسان بھائیوں فنگی سائٹ کا کام کرتا ہے یعنی کسان بھائیوں آپ سالفر کا جو پی جی آر فارم آتا ہے لیکوٹ فارم میں یعنی آپ اسے اسپری کرتے ہیں تو یہ کسان بھائیوں آپ کو فنگی سائٹ کا کام کرتا ہے اور کسان بھائیوں سالفر کو یعنی آپ اسپری کرتے ہوئے یہ ایزا انسیکٹیف سائٹ بھی کام کرتا ہے کیسے یعنی کسان بھائیوں آپ سالفر کا اسپری کر دیتے ہیں تو آپ کے فسل میں کچھ تھپس وغیرہ یا سفید مکھی جو آتی ہے کچھ ایسے جو رس چوسک کیٹ وغیرہ آتے ہیں ان کو سالفر کافی حد تک کنٹرول کر دیتا ہے تو یہ دوسری طریقے سے کام کرتا ہے اور تیسرا کسان بھائیوں سالفر ٹانک کے روپ میں کام کرتا ہے جیسے کسان بھائیوں جو پی جی آر ٹانک وغیرہ آتی ہیں جو ہم اپنے فسلوں میں گروت پرموٹر کے روپ میں دیتے ہیں تو سالفر اس کا بھی کار کرتا ہے اور چوتھا کسان بھائیوں سالفر کا کار یہ ہے کہ یہ آپ جو بھی آپ خات دیتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کا پودہ جمین سے بھوجن اٹھاتا ہے خات کے روپ میں تو اسے پچانے میں سہارک کرتا ہے جس سے کیا ہوتا کسان بھائیوں کی بھوجن کی کیا جادہ ہوتی ہے فسلوں میں اور فسل جلدی سے ہری بھری ہو جاتی ہے تو کسان بھائیوں یہ کچھ سالفر اس پرکار سے کار کرتا ہے اور کسان بھائیوں آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک اکڑ میں سالفر یدی آپ پاوڈر فارم یا دانے دار فارم میں دیتے ہیں تو ہمیں کتنا ڈالنا چاہیے دیکھئے کسان بھائیوں آپ کو ایک اکڑ میں سالفر دس کیجی کیا سکتا پڑتی ہے تو آپ سالفر چاہے تو کسان بھائیوں سالفر بینٹو نائٹ بھی لے سکتے ہیں یا سالفر کوئی بھی لے سکتے ہیں جو نائٹی پرسنٹ والا آتا ہے چاہے تو آپ دانے دار فارم والا ڈال دیجئے چاہے تو پاودر فارم والا ڈال دیجئے اور جو ہمارا دوتی سا فارم جو ہوتا کسان بھائیوں جو کی لیکڈ فارم میں ہوتا پی جی آر میں تو آپ کسان بھائیوں اس کا اسپریے کریں گے تو اس کا اسپریے بھی بہت اچھا یلٹ دیتا ہے اسپریے کرنے کے لئے کسان بھائیوں آپ پندر لیٹر ٹنکی میں بیس سے تیس ایمیل پر پندر لیٹر ٹنکی کے حساب سے آپ سالفر کا اسپریے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کسان بھائیوں نہ ڈالیں کیونکہ ایجا لیکڈ فارم آپ کی فصل کو نقصان بھی کر سکتا ہے تو جتنی ماترہ ہوتی ہے اتنی ماترہ میں آپ کو ڈالنا چاہیے تو کسان بھائیوں کچھ اس پرکار سے آپ سالفر کو آل ان ون کہہ سکتے ہیں اور کسان بھائیوں سالفر آپ سبھی فصلوں میں دے سکتے ہیں اور لگ بھائی سبھی فصلوں کو سالفر کیا سکتا بھی ہوتی ہے تو آپ ایجا کسان بھائیوں کسی بھی فصل کی بھائی کر رہے ہیں تو سالفر آپ پراتھمی کا وستہ میں دے سکتے ہیں پراتھمی کا وستہ میں دے دیں گے کسان بھائی تو یہ آپ کے پودھے پر اند تک کار کرتا رہے گا کیونکہ کسان بھائی پودھے کے لیے ہمارے مین یا پی کے جو ہمارا نائٹو جن پوٹاس اور فاسپوراس ہوتا ہے وہ مین جلوری تک تو ہوتے لیکن کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ سالفر نہیں ڈالتے ہیں جب کسی سالفر آئے جا گروت پرموٹر آئے جا کیٹ ناسک آئے جا چار پرکار سے کار کرتا ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو سالفر بہت جروری ہے کسان بھائیوں آپ اپنی فصلوں میں سالفر کا اسپری یا پھر خات کے روپ میں جرور دیں یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو کسان بھائی چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں دھنواد